جے ہند پیارے بچوں میں تھرڈ سکوز پربودیال سپورٹس اوٹورٹیو اپ انڈیا میں آج آپ کو جو بچے بگنر ہوتے ہیں بہت سارے بچے ایشے کئی بار بولتے رہتے ہیں سردرد ہوتا ہے یہ پین ہو گیا یہ پین ہو گیا تو جو شروعات کرتے ہیں ان بچوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ فالو کیجئے اور یہ میرا پسلے تیس سال کا تجربہ ہے یہ دی آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ کے کم سے کم انجیری ہوگی سب سے پہلے یہ دی آپ شروعات کرتے ہیں کوئی بگنی کرتا ہے بچہ آپ پہلے دوڑ نہیں رہے ہو یا کوئی پریٹس نہیں کر رہے ہو تو شروعات کرتے ہو تو آپ سب سے پہلا پوئنٹ ہے کہ آپ فاش نئے بھاگیں یہ پہلا پوئنٹ دیان میں رکھیں کہ تیز نئے بھاگیں اس کے بعد دوسرا پوئنٹ آپ کو ہے کہ آپ سلو کنٹینیس کریں جو بھی ہے جوگنگ کریں کچھ بھی کریں سلو کنٹینیس پہ میتھڈ بھی جائیں جب تک آپ کا ٹائم پندرہ یا بیچ دن نہ ہو جائے آپ کا سریر ہیبیچول نہ ہو جائے لوڈ لینے کے لیے تب تک یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیان رکھو گے تو آپ کو انجری ہونے کا چانچیز کم رہے گا اور تیسری بات ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سپ سرفیز جہاں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ سپ سرفیز کو یوز کیجئے یہ دی آپ شروع کر رہے ہو تو یا تو دھول والا گراؤنڈ جیسے میں رازستان کا رنے والا ہوں یہاں دھول بہت ہے لیکن جہاں دھول نہیں ہے وہاں گرینری آپ کو بل جائے گا گراسی گراؤنڈ دیکھ لیجئے سپ سرفیز کو یوز کیجئے چوتھا پوئنٹ آپ کو یہ ہے کہ اچھی کوالیٹ کا زودتہ دیکھئے آپ سپنجی زودتہ ہو اچھی کوالیٹ کا زودتہ ہو یہ چوتھا پوئنٹ آپ کو ہو گیا پانچ سوہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب کرتے ہو شروعات میں تو آپ دوڑی دوڑ لگا رہے ہو لے گیا آل بوڈی پارٹس کی ایک سائز بھی کیجئے سلو سلو جو بھی ایک سائز ہیں اس کے بعد میں یہ ہے کہ آپ ڈائیٹ کو مینٹین کر لیجئے ڈائیٹ یہ دی آپ مینٹین نہیں کرو گے تو صحیح نہیں رہے گا یہ دی آپ مینٹ کر رہے ہو پہلے والا زمانہ چلا گیا ڈائیٹ نہیں کھو گے تو کام چل جاتا لیکن آپ یہ دی آپ کالوریز یا برن کرتے ہو تو آپ اچھی طرح ڈائیٹ کو مینٹین کریں اور کم شے کم یہ دی آپ آپ کا ساتھوں پوئنٹ بتا رہا ہوں کہ کم شے کم آپ ساتھ یا آٹھ گھنٹے سوئیں یہ دی آپ انجوری شے بچنا چاہتے ہو ریشت آپ کا پورا نوچے سریر آپ کا تبھی چلے گا جب آپ پورا پروپر اس کا ریشت دوگے اور آٹھ ماں پوئنٹ ہے کہ آپ کو درد تو ہوگی آپ شروع کر کیا ہے تو کہیں نہیں کہیں مسلس ہیں آپ کی ہاتھوں کا درد بوڈی کا پین تھوڑا درد ہوگا اس کو ایوویڈ کیجئے ایوویڈ مطلب اس کو اونے دیجئے کوئی بات نہیں آپ یہ دی سلو بھاگ رہے ہو اچھی طرح ڈائیٹ لے رہے ہو اچھی طرح دیں اور اچھی طرح سے جو میں آپ کو یہ ٹپس بتائے ہیں سات آٹھ اس کو یہ دی آپ پھالو کروگے تو آپ کے سن پین یا تھائی پین یا بوڈی پین آپ کو کم ہوگا لیکن دعان رکھیں لوگوں کے دکھاؤں میں آ کے آپ گراؤنڈ ماتے پھراتا مارنے لگ جاؤگے آپ ٹائٹ ہو جاؤگے کچھ ایسی اکسائز ہیں جو بلکل ہی آپ کو ڈڈڈو چال ہے اس پرکار کی اکسائز کروگے سری ٹائٹ ہو جائے گا یہ ساری اکسائز جو ہارڈ والی ہیں وہ شروعات میں نیک رہے ہیں پندرہ یا بیس دن کے لیے آپ اچھی طرح سے یہ دی جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹپس یوز کروگے تو انجرو ہونے کے چانس آپ کو بہت ہی کم ہیں آپ کو دوڑنے میں آنند آئے گا آنند زبی آتا ہے جب آپ کا سری ٹھیک ہے آپ کا جنون ٹھیک ہے آپ اچھی طرح سے جنون کے ساتھ بھاگ رہے ہو من لگا کے بھاگ رہے ہو تو آپ کو آنند آئے گا رننگ میں لیکن یہ دی آپ بینہ ہی مطلب کے پاس بھاگنے لگے بہت ہارڈ اکسائز کرنے لگے تو بچے ٹائٹ ہو جاتے ہیں پھر ان کا من نہیں کرتا شروعات میں جو بچہ میرے پاس آتا ہے بگنر اس کو میں پندرہ دن تک سوپٹ بلکولی سیمپل اکسائز کراتا ہوں جو ہی وہ پریپک ہو جاتا ہے پندرہ بیس دن کا جو شیڈول سلو کنٹیوز کا کر لیتا ہے اس کی بوڈی مانگنے لگتا ہے جو میں شیڈول جالتا ہوں وہ کرنے لگ جاتے ہیں دیری دیری لیکن لوڈ دیری دیا جاتا ہے آپ کو اس کو سنتوز کے ساتھ میں اپنا ہوگے تو آپ کا پرپورمیس بڑھے گا جے ہند جے بھارت